چاہے فانسی پر لٹک جانا لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ یہ تین کام کبھی مت کرنا نمسکار مطرو درپڑ گیان گنگا یوٹیوب چینل میں آپ کا پناہ سواگت ہے پریے درس کو آج کی کہانی اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت کچھ سکھانے والی ہے جس میں آج کا وصح ہے کہ چاہے فانسی پر لٹک جانا لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ یہ تین کام کبھی مت کرنا اب تین کام کون سے ہیں جو آپ کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ کبھی نہیں کرنا ہے چاہے آپ کے لیے فانسی پر لٹک جانا ہی کے انہ پڑ جائے لیکن یہ تین کام کداب نہیں کرنا ہے اب تین کام کون سے ہیں جو ایک پتا کے لیے بیٹی کے ساتھ نہیں کرنا ہے وہ ہم کہانی کے انت میں بتائیں گے سب سے پہلے یہ آپ ہماری کہانی کو سنیں اور ویڈیو کی سماپتی ہونے تک ہی چینل پر بنے رہے تو درسک بند ہو چلیئے اب شروع کرتے ہیں یہ کھانے پھر یہ دوستو ایک سمیہ کی بات ہے بیفت منو کے پتر کا نام شریمان راجہ سریاد تھا ان کے چار ہزار بھاریاں تھیں بے سوی راج کماریاں اتینت سندری ایوان سمپون سم لچڑوں سے سمپن تھیں ان سب کے بیچ میں ایک پرم سندری کنیا تھی اس کا نام تھا سکنیا بے کنیا پتا اور سمست ماتاؤں کے لیے اتینت اسنہ پاتری تھی نگر سے تھوڑی دور پر مان سروبر کی تلنا کرنے والا ایک سروبر تھا اس میں اترنے کے لیے سیڑیاں بدھی ہوئی تھی بے نرمل جل سے پرپور تھا ہنس اور چکر باک اس کی انپم صوبہ بڑھا رہے تھی جلکاک اور سارس آدھ پچیوں سے اس تعلاب کا سارا بھاگ بھرا تھا اس میں پانچ پرکار کے کمل کھلے تھے اور ان پر بھوروں کا جھنڈ مڑرا رہا تھا بہت سے سندر برچ اس سروبر کے تٹکوں گھیرے ہوئے تھے درسک بندوق اس سروبر کے بلکل پاس میں ہی برچوں سے گرے ہوئے ایک پویتر استان پر چبر منی نباس کرتے تھے یعنی چبر اسی جو تھے میں نباس کیا کرتے تھے ان تھا پرسوئی منی کے چط میں صدا سانتی بنی رہتی تھی اس اس ستان کو نرجن سمجھ کر انہوں نے من کو ایک آگر کر کے تپسیہ آرم کر دی تھی بے آسم جمع کر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے موت دھارن کر رکھا تھا پرانوں پر ان کا پورا عدکار تھا سوی اندریہ ان کے بس میں تھیں ان تپو ندی نے بھوجن بھی بند کر دیا تھا بے نرجن رہ کر بھگوٹی جگہ دمبہ کا دھیان کرتے رہتے تھے ان کے شریر پر چاروں اور سے لتائیں چڑ گئیں تھیں دیمکوں نے انہیں اپنا گھر بنا لیا تھا بہت دنوں تک کہوں بیٹھے رہنے کے قارب چیٹیاں ان پر چڑ گئی تھی اور ان سے بے گھر گئی تھی ایسا جان پڑتا تھا مانو کیبل مٹی کے دھوئے ہو پریے درس کو پھر ایک سمیں کی بات ہے راجہ سریعت اس رشستان پر آئی سروبر کا جل سربتہ سوچ تھا کمل کھلے ہوئے تھے لچمی کی طلع کرنے والی سکنیا بھی ان کے ساتھ میں گئی ہوئی تھی بھے سکنیا بال سلب چپلتا کے کارر اپنی سکھیوں کے ساتھ بند میں جا کر پسپ توڑتی ہوئی گھومنے لگ ادھر ادھر چکر کاڑتی ہوئی بھے راج کماری چبن منی کے نکڑ پہنچ گئی منی کا سریعت دیمکوں کا گھر بن گیا تھا اسی کے سمیب سکنیا کھیل رہی تھی پھر اسے اسی بابی کے چھدر سے چمکنے والی دو جیوتیاں دکھائیں پڑیں یہ کیا ہے ایسی جگیا سا اٹھنے پر اس سندری راج کماری کے من میں آیا کہ آبرن ہٹا کر اس کو دیکھا جائے پھر تو ترنتی ایک نوکدار کانٹا لے کر اس سے بھے اوپر کی مٹی ہٹانے لگ اب بے پاس آ کر اودھم کرنے والی اس کنیا پر منی کے نیتر پڑ گئے بھے راج کماری چبن منی کے دیکھنے میں آگئی تھی ان اور جل کا پرتیا کر دینے سے پرم تپسوئی منور چبن کا سریع اتیاں کے چھیڑ ہو چکا تھا درسل بھائی کلیاری سکنیا کو دیکھ کر میں اس سے کہنے لگے کی ہے سندری دور چلی جاؤ میں تو ایک تپسوئی ہوں اس دیمک کی مٹی کو کانٹے سے ہٹانا ٹھیک نہیں ہے منی کے کہنے پر بھی راج کماری ان کی باتیں نہیں سن سکی ایک کون سی عدبت بستو جھلک رہی ہے یہ کہہ کر اس نے منی کے نیتر کانٹے سے چھیڑ دیئے پر یہ دوستو دیب کی پیڑا سے کھیلی کھیل میں راج کماری کے دورہ یہ اپریے گھٹنا گھٹ گئی آکیں پھوٹ جانے سے منی کو اسیم کشت ہونے لگا پھر تو اسی چھڑ سے سمست سینکوں کے ملموتر بند ہو گئے منتری سہیت راجہ پر بھی یہ کشت چھا گیا یہاں تک کی ہی نہیں ہاتھی گھوڑے اور اوٹ جتنے بھی پرانی تھے سبھی اس بیاد سے گرست ہو گئے پریے درس کو ایسی استطی میں راجہ سریعت بڑے چنتت ہوئے تب راجہ سریعت نے اس کشت کے کارن پر بیچار کیا کچھ سمیں بیچار کرنے کے پشاہ راجہ گھر پر آئے اور اپنے پرجنوں تتہ سینکوں سے اتینت آتر ہو کر کے پوچھنے لگے کس کے دورہ یہ اپریے کاریے ہوا ہے اس تالاب کے پچھے ترپر بن میں مہاں تپسوئی منور چمر اسی کٹھن تپسیا کر رہے ہیں بے اگنی کے سمان تیجہ سوئی ہیں ہو نہ ہو کسی کے دورہ انہی کا کوئی اپکار ہو گیا ہے اسی سے سب کے سریر میں ایسی بیاد ادھپن ہو گئی ہے یہ بالکل نشت ہے بھرگنندن مہاتمہ چبنجی پرم برد ایم بسست آدھڑییں پروس ہیں میری سمجھ سے عبر سی کسی نے ان کا انشت کر دیا ہے یہ انشت کام جان کر کیا گیا ہو اتباہ انجام میں اس کا پھل تو بھوگنا ہی پڑے گا درسک بھائیو راجہ کے انہوں کہنے پر دکھ سے گھبرائے ہوئے سینکو نے کہا من باری اور کرم دوارہ ہم سے تو منی کا کوئی اپکار ہوا ہے اسے ہم بالکل نہیں جانتے تو دوستو راجہ سریعت اتینت چنتت پھر ہو گئے اس پرکار سب سے پوچھنے کے پسچات انہوں نے بڑی سانتی کے ساتھ اپنے منتری مندل سے بھی پوچھا تب راج کماری سکنیا نے ساری جنتا تتا پتا جی کو بھی دکھی دیکھ کر بیچار کیا کہ میرے دوارہ ان چھیدوں میں سوئی چبا دی گئی تھی یہی کارن ہو سکتا ہے عطا اس نے کہا کہ ہے پتا جی میں اس بن میں کھیل رہی تھی بھائی مٹی کا ایک مجبوط دھوا سا دکھائی پڑا یعنی جو ٹیلا تھا بھائی مجھے جب دکھائی پڑا اس کے چار اور لطائیں پھیلی تھی اس میں دو چھدر دکھائی دے رہے تھے ان چھیدوں میں سے بڑا فرکاس نکر رہا تھا ہی مہاراج میں نے کوتو ہل بس ان چھدروں میں سوئی چب ہو دی ہی پتا جی اس سمیں میں نے دیکھا بھائی سوئی جل سے بھیگ گئی تھی ساتھ ہی اس بابی میں سے ہا ہا کی ایک دھیمی آواز بھی مجھے سنائی پڑی ہی پتا جی تب میں بڑے آشریے میں پڑ گئی یہ کیا ہو گیا اس سنکہ سے میرا حردے بھر گیا پتا نہیں میرے دوارہ اس بابی میں کون سی بستو چھد گئی تھی پریے درس کو راجہ سریعہ سکنیہ کی یہ کومل بانی سن کر سمجھ گئی کہ یہی منی کی اوہلنا ہوئی ہے اب بے ترنگ اس بابی کے پاس پہنچے باہ انہوں نے مہار کشت میں پڑے ہوئے پرم تپسوئی چبن منی کو دیکھا منی کے سریر پر دیمک کی مٹی چڑی ہوئی تھی انہوں نے اسے دھیرے سے دور ہٹایا اور دھرتی پر پڑھ کر منی کو ساسٹانگ پریڈام کیا ان کی استطیقی اور نمبرتہ پوروک ہاں جوڑ کر کے بے کہنے لگے کہ اے بھگون میری کنیا کھیل رہی تھی اسی کے دوارہ یہ بھاری دسکرم ہو گیا ہے اے منی سریشت بھئی ابھی بالکل عبود بالکہ ہے اس نے اجیان بس ایسا کاریے کر دیا ہے آپ اس کے اپراد کو چھما کریں منیوں کا صوباؤ ہی چھما کریں کرنا ہے میں نے یہ سن رکھا ہے اتا آپ بھی اس افسر پر اس بالکہ کا اپراد چھما کیجئے درسک بند ہو راجہ سریعت اتینت دکھی ہو کر نمبرتہ پوروک سامنے کھڑی تھی ان کی بات سن کر پھر چبر منی کہنے لگے اور انہوں نے کہا کہ اے راجہ میں کبھی کنچن ماتر بھی کرود نہیں کرتا اے دھپی تمہاری پتری نے مجھے کشت پہنچایا ہے پرنتو میں نے کوئی ساپ نہیں دیا ہے بہی پتی مجھے نرپرادی بیقتی کی آنکھوں میں بڑی پیلا ہو رہی ہے میں جانتا ہوں اس نیچ کرم کے پرباؤ سے تم پر کشت آ گیا ہے ٹھیک ہی ہے کہتے ہیں کہ دیوی بھکت کے پرت گھور اپراد کر کے کون بیقتی سکی رہ سکتا ہے یعنی سوائم سنکر بھی اس کے رچک ہوں تب بھی اس کا سکی رہنا اسمبھب ہے ہے راجہ میں کیا کروں میری آنکھوں نے جواب دے دیا ہے مجھے بڑاپا گھیرے ہوئے ہیں ہے راجہ اب مجھے اندھے کی سیوہ کون کرے گا دوستو تب راجہ سریعت نے کہا کہ ہے منبر بہت سے سیوہ آپ کی سیوہ میں اپستت رہیں گے آپ اپراد چھما کریں تب سوی جن علپ کرودی ہوتے ہیں درسک بھائیو تب چبر جسی کہتے ہیں کہ ہے راجہ میں نیت رہین ہو اکیلے رہ کر تپسیا کرنے میں کیسے سپلتا پاسکتا ہوں تمہارے سیوہ میری منچائی باتیں کیسے کر سکیں گے اس لیے ہے راجہ ایدی تم مجھ سے چھما کرنے کے لیے کہتے ہو تو میری بات مان تم اپنی کمل لینی کنیا کو میری سیوہ کے لیے سوم دو ہے مہاراج میں تمہاری اس کنیا سے پرسند ہوں اس کے ساتھ رہ کر میں تپسیا کروں گا اور یہ میری سیوہ میں لگی رہے گا اس پرکار کرنے سے میں اور تم دونوں ہی سکھی ہو سکتے ہیں میرے سنتوشت ہو جانے پر سارے سینک بھی سک سے سمیں بیتیت کریں گے اس میں کوئی سنسے نہیں ہے ایسا کرنے میں تمہیں کچھ بھی دوست نہیں لگے گا میں سیم سیل تپس سوئی ہوں پریے درس کو چبن منی کی بات سن کر راجہ سریاد جو تھے اب چنتہ تر میں ڈوب گئے دوں گا آتبا نہیں دوں گا یہ کوئی بھی بات اس سمیں ان کے مقصے نہیں نکل سکی سوچا یہ منی اندھے بوڑے اور قروب ہیں انہیں میں دیب کنیا کی تلنا کرنے والی اپنی اس کنیا کو سوپ کر کیسے سکھی ہو سکوں گا بھلا ایسا مورک ایبم پاپی کون ہے جو صبح صبح کرم کی جانکاری رکھتے ہوئے بھی سوئن سکھی ہونے کے لیے اپنی پتری کے سنسار جنہ سکھ پر آگھات پہنچانے میں ترد پر ہو جائے ان اندھے ایبم بوڑے چبن منی کے سمیب میری کنیا کس پرکار سمیں بیتیت کرے گی عطا مجھے دکھ ولے ہی ہو کنتو میں اپنی سکنیا ان منی کو نہیں دے سکتا پریے دوستو اس پرکار بیچار کرنے کے اپران راجہ سریعت اداس ہو کر اپنے گھر لوٹائے ان کے من میں عصیم سنتاب چھایا تھا انہوں نے منتریوں کو بلا کر پرامرس کیا اور ان سے پونچھا کہ ہے منتریگر تو اب اپنی سمتی پرکڑ کرو اس افسر پر مجھے کیا کرنا چاہیے منی کو کنیا دے دو اتبا دکھ ہی سہلے دوستو تب منتریوں نے کہا کہ ہے مہراج یہ بڑے ہی سنکٹ کی سمسیہ سامنے اپستی تھے ہم اس افسر پر کیا کہہ سکتے ہیں اس بھاقین ویتی کو یہ پرم سکماری سکنیا دینا تو کیسے اچت ہو سکتا ہے پھر دوستو اس کے بعد میں پتا تتا منتریوں کو اتیانت چنتا میں دیکھ کر سب ریس راج کماری سکنیا کی سمجھ میں آگیا اتابہ ہس کر کے بولی کی ہے پتا جی اس سمیں آپ اتنے چنتا تو کیوں ہو رہے ہیں میں سمجھ گئی آپ میرے لئے اتنے دکھی ایم اداس ہیں ہے پتا جی میں بیسے گھبر آئے ہوئے منی کے پاس جا کر انہیں اسواسل دوں گی اور آتم دان کر کے ان کو پرسند کرنے کا پریتن کروں گی دوستو سکنیا کی باتیں سنکر راجہ سریعت کا حردہ دربت ہو گیا ساتھ ہی ان کے مقفر پرسندہ کی ریکھا بھی آگئی منتریوں کو سناتے ہوئے میں اس سے کہنے لگے کی ہے بیٹی تم اتنے سکماری ابلہ کنیا بن میں ان اندھے منی کی سیبہ کیسے کر سکو گی یہ اتنے بوڑے ابن بسے سکرودی بھی ہیں بھلا روپ میں رتی کی طلع کرنے والی تم جیسی کنیا کا ببھا میں ان اندھے منی کے ساتھ کیسے کروں اپنے سکھے لئے بڑھاپے سے گرس سریر والے منی کو تمہیں سوپنا اچت نہیں ہے پتہ کا کرتب یہ ہے کہ ابستہ جاتی اور بھل میں سمانتا رکھنے والی دردان سے سمپن سویوگ بھر کے ساتھ اپنی کنیا کا ببھا کرنا چاہیے نردن کے ساتھ سنبند کرنا قداب اچت نہیں ہے کہاں تو تمہارا روپ اور کہاں بن میں رہنے والا بھلا ایک آیوگ بھر کے ساتھ میرے دوارہ پتری کا ببھا کیسے کیا جا سکتا ہے جو پڑھ سالہ میں رہ کر نرندر بنباسی جیون بیتید کرتا ہے اس کے ساتھ تمہارے سممند کی کلپنا ہی کیسے کی جائے میری تتھا سینکو کی مرتو مجھے سریس کر پرتیت ہو رہی ہے کیونکہ ایک اندھی کے ہاتھ میں تمہیں سوپ دوں یہ مجھے پسند نہیں جو ہونے والا ہوگا میں تو ہوگا ہی میں اپنا دھیریہ نہیں چھوڑ سکتا تم سانت چس سے رہو میں تمہیں نیترہین کو قداب نہیں سوپوں گا راجی ایمم یہ دے رہے اتبا چلی جائے کوئی پربا نہیں ہے پتری اس نیترہین کو میں تمہیں دینے میں اصائمت ہوں پریے درس کو پتا کی یہ بات سنکر پھر بے سکنیاں ان سے بینے تتھا پریم پوروک کہنے لگے سکنیاں کہتی ہے کہ ہے پتا جی آپ کو میرے بسے میں چنتہ نہیں کرنی چاہیے اب آپ مجھے منی کو سوپ دیجئے میرے اس کاریے سے سمپون پرانیوں کو سکھ ہو یہ میرے لیے کتنی اچھی بات ہے میں سنتوشت رہ کر ان پرم پابر منی کی پتی روپ سے سیبا کروں گا یہ برد منی نرجن بند میں میرے دوارہ اتینت بھکتی پوروک سسیبت ہوں گے میں ستی دھرم کو اچھی پرکار جانتی ہوں ہے پتا جی بھوگ میں میری بلکل ہی روچی نہیں ہے آپ میرے بسے میں سروتہ نشنت ہو جائیے درسک بند ہو سکنیاں کی یہ بات سنکر منتری مندل اتینت آشریہ میں پڑ گیا انت میں راجہ نے سکنیاں کی بات مان لی اور وہ منی کے پاس جانے کو تیار ہو گئے ان تپو دھن منی کے نکڑ پہنچتے ہی مستق جھکا کر انہوں نے پرڈام کیا اور کہا کہ ہے سوامی میری کنیاں آپ کی سیبا میں اپستت ہے آپ اسے بیدپوروک سوئی کار کرنے کی کرپا کریں دوستو اس پرکار کہہ کر راجہ سریعت نے بیوہیک بیدی سمپن کر کے اپنی پتری سکنیاں کا بیباہ منی کے ساتھ کر دیا اس راج کماری کو پا کر منی پرم پرسن ہو گئے راجہ دہج کی سامگری دے رہے تھے کنتو منی نے لینا آسوئی کار کر دیا اپنی سیبا کا کاری سمپن ہو جائے اس بیچار سے انہوں نے کیبل کنیاں کو ہی لینا سوئی کار کیا اب منی کے پرسن ہو جانے پر سب سینکوں کا روک دور ہو گیا اسی سمیں سے راجہ بھی پرم احلادت رہنے لگا جب راجہ سریاد نے منی کو پتری سوپ کر گھر چلنے کا بیچار کیا تب سکنیاں کے من میں ان سے کچھ کہنے کی اچھا ہو پریے دوست ہو سکنیاں نے کہا کہ ہی پتا جی آپ میرے بستر اور آبوسڑ لے لیں تتھا مجھے برچوں کی چھال ایم اتم مرگ چنم دینے کی کرپا کریں میں بلکل بستر پہننا چاہتی ہوں میں منی پتریوں کا بیس بنا کر تپسیا میں نرت ہو منی کی سیبا کروں جس سے دھراتر رساتر اور سرگ میں بھی آپ کی کیرتی فیل سکتی پر لوگ میں بھی سکی ہونے کے لیے میں نرنتر منی کی سیبا میں سلنگ رہوں گی آپ یہ مجھ سوچنا میں نے اپنی سندری ایم ترڑی کنیاں نرت رہین بوڑے منی کو سونپ دی اور کئی اس کا آچنڑ بھیشت ہو جائے گا تو بڑا ہی انشت ہو جائے گا اس پرکار کی آپ بلکل چنتہ نہ کریں جس پرکار بسشت کی پتنی ارندھت تتھا اتری کی سادوی بھاریا انسویا سرگ میں پرسد ہے بیسے ہی میں بھی دھراتل پر پرتشتہ پرابت کروں گا اس بسے میں تنگوی چنتہ کرنا سربتہ آپ کے لیے آواز چنیے ہیں آپ اس بسے میں چنتہ مت کرنا پھر یہ دوستو راجہ سریعت مہان دھرمہ کے پرس تھے اپنی پتری سکنیا کی بات سن کر انہوں نے اسے بلکل بسترات دے دیئے پرنتوس پر درشتی ڈالتے ہی ان کی آنکھوں میں جل بھر آیا سکنیا نے ترنت بستر اور آبوسن اتار کر منی پتنی کا بھیس دارن کر لیا مہارا سریعت اداس ہو کر کچھ سمیہ تک بہیں ٹھہرے رہے راج کماری برچ کی چھال اور ملک چرف دھارن کیے ہیں یہ دیکھ کر اوپس سے ساری جنتہ رو پڑی سب کانپنے لگے سب کے من میں اسیم سنتاپ ہونے لگا پھر اپنی پنن میں سادوی کنیا سے پونچ کر اسے بھئی چھوڑ کر راجہ سریعت منتریوں کے ساتھ اپنے نگر کو لوٹ آئے مطرو راجہ سریعت کے چلے جانے پر سکنیا سربتوں بھاؤ سے چبل منی کی سیبہ میں سلگن ہو گئی دھرم میں ترد پر رہنے والی اس راج کماری کے پریتن سے آسرم کی آگ کبھی بجھنے نہیں پاتی تھی بے سوادشت فل اور بھاند بھاند کے کند مول لاکر منی کو ارپڑ کرتی تھی پتی کی سیبہ میں ہی اس کا سارا سمیں بیتیت ہونے لگا دوستو راج کماری سکنیا کا انتہا کرن پرم پوتر تھا تپسوئی چبل منی کو پتی کے روح میں بڑھ کر کے بے تپ ایبم نیم کی مریادہ کا پالن کرتی ہوئی پریم پوروبک اپیوک تدیس سے منی کی نرنتر سیبہ کرتی رہی اس کے دوارہ اگنی اور عدتی صدا سمان پاتے تھے پرسن مخبالی وے راج کماری بڑے حرس کے ساتھ صدا سرودہ چبل منی کی پرچریہ میں لگی رہتی تھی یہی اس کے جیون کا ایک ماتر کام تھا پریے دوستو ایک سمیں کی پھر بات ہے سوریہ کے پتر دونوں اسنی کمار چبل منی کے آسرم کے سمی پدھارے انہوں نے دیکھا کہ سکنیا جل میں اسنان کر کے اپنے آسرم پر لوٹی جا رہی ہے اس کے سمی انگ بڑے ہی منور ہیں دیو کنیا کی تلنا کرنے والی اس راج کماری کو دیکھ کر اسنی کمار اس کے پاس پہنچ گئے اور آدھر پور وقت اس سے کہنے لگے کی ہے سندری تھوڑی دیر ٹھہرو ہم لوگ سوریہ دیو کے پتر ہیں تم سے کچھ پوچھنے کے لیے ہمارا یہاں آنا ہوا ہے تم سبت بات بتانے کی کرپا کرو ہے کمل نینی تم کس کی پتری ہو تمہارے پتی دیو کون ہیں اور تمہیں یہاں اکیلی ہی ادھان میں یعنی اس بگیچے میں اس جلاسے پر اسنان کرنے کے لیے کیسے آئی ہیں تمہاری پرباہ سے ایسا جان پڑتا ہے مانو سویم دوسری لچمی کا ہی پدارپن ہو گیا یہ صوبہ ایمان سندری ہم یہ سب باتیں جاننا چاہتے ہیں تم بتانے کی کرپا کرو کہ تمہارے پتا اور پتی کون ہیں تمہارے پتی دیو کہاں رہتے ہیں ہم آدھر پور وقت انہیں دیکھنا چاہتے ہیں درسک بھائیو اسنی کماروں کی یہ بات سننے کے پشاہت پرم سندری راج کماری سکنیا اتینت لجت ہو کر ان سے کہنے لگی کہ آپ لوگ مجھے راجہ سریعت کی کنیا سمجھیں منبر چبنجی میرے پتی دیو ہیں میں ایک پتی برتا استری ہوں پتا نے سو اچھا سے مجھے ان کو سونف دیا ہے ہے دیو بتاؤ میرے پتی کی آنکھیں جواب دے چکی ہیں بے پرم تپسوئی مونی بورے ہو چکے ہیں اور وہ اندھیوی ہیں میں پرسند من سے رات دن انہی پتی دیو کی سیبہ میں تج پر رہتی ہوں آپ دونوں کون ہیں اور آپ کا یہاں کیسے پدار نہ ہوا ہے میرے پتی دیو آسرم میں براجمان ہیں آپ بہاں چل کر اس آسرم کو پبتر کیجئے مطرو تب انہا سنی کماروں نے سکنیا کا یہ بچن سن کر کہ اس سے کہا کہ تمہارے پتا نے ان تپسوئی مونی کے ساتھ تمہارا بیوہ کیسے کر دیا ارے تم تو بادلوں میں چمکنے والی بجلی کی بھانتی اس بند میں صوبہ پا رہی ہو تم جیسی سندری استری دیوتاؤں کے گھر بھی نہیں دکھائی پڑتی تمہیں دب بستر پہننے چاہیے یہ بلکل بستر تمہیں سوسوبد کرنے میں آسمرت ہیں تمہیں بہے نیترہین پتی کیسے مل گیا نشے جان پڑتا ہے کہ برمہ کی بھی بدھی کنٹھت تھی جو انہوں نے تم کو ان کی بھاریاں بنانے کا بیدھان کیا تم ان کے یوگ نہیں ہو تم راجہ کی سکماری کنیا ہو تمہاری سریر میں سبھی سب لچڑ بیدھمان ہیں بھاگ کی کمی کے کارڑی اس نرجن بن میں تمہارا آگمن ہو گیا ہے پھر یہ درس کو تب آسنی کماروں کی بات سن کر مطباسڑی سکنیا کے سریر میں کپ کپی چھاڑ اس نے دھیریے دھارن کر کے ان سے کہا کہا کہ دیوتاؤ آپ لوگ بھگوان سوریہ کے پتر ہیں آپ سربگ ایبم دیو سرو مڑی ہیں میں دھارم کی مریادہ کا پالن کرنے والی ایک ستی استری ہوں میرے پرتے آپ کو ایسی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے یہ دیوتاؤ جب پتا جی نے مجھے ان یوگ دھارمی منی کو سونک دیا تب دورا چارنی استرییاں جس مارک کا نسرن کرتی ہیں اس پر میں پیر کیسے رکھوں یہ کسیب لندن بھوور واسکر سوریہ سمپونڈ پرادیوں کے کاریوں کے ساتھ چھی ہیں یہ سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں عطا آپ کے مقصے ایسی بات کبھی نہیں نکلنی چاہیے بھلا ایک اتب بنس کی کنیا اپنے پتی سے بمک کیسے ہو سکتی ہے اس متھیا بھو جگت کے دھارمک نرڈے کو جاننے والے آپ مہان بھاب جہاں اچھا ہو بہاں چلے جائیں انتہ میں آپ کو ساب دے دوں گی میں پتی ورتا دھرم کا پالن کرنے والی سریعت کماری سکنیا ہوں پریے دوستو سکنیا کی اس طرح کی باتیں سن کر کے ایسنی کماروں کے آشریے کی سیمہ نہیں رہی منبر چبن کے بھینے ان کے ہردے کو سسنکت بنا دیا انہوں نے سکنیا سے پناہ کہا اتب انگل سے صوبہ پانے والی ہے راج کماری تمہارے اس دھرم پالن سے ہمارا ہردے گد گد ہو اٹھا ہے تم اپنے کلیانارت برمانو ہم دینے کو تیار ہیں تم نشے سمجھ لو کی ہم دیوتاؤں کے بید ہیں تمہارے پتی کو سندر یوگ پرس بنا دینے کی ہم میں یوگتہ ہے ہی پرم بدھ مطی بالکے تمہارے پتی دیو کو جب ہم اپنے سمان سروب کا بنا دیں تب تم ہم تینوں میں سے کسی ایک کو پتی روپ میں چل لینا دوستو اسنی کماروں کی یہ بات سنو کر سکنیا کے مند میں بڑا آشریہ ہوا اپنے پتی چبر منی کے پاس جا کر بھئے ان سے ان کی بات کہنے لگے سکنیا نے کہا کہ ہی بھارک بنس کو آنندت کرنے والی سوامی اس سمیہ آپ کے آسرم پر سوریہ کے سپتر اسنی کمار پدھارے ہوئے ہیں میں نے دیکھا ان کے سریر کی آکرتی بڑی ہی بھب ہے مصندری اس طریقے کو دیکھ کر بے دونوں کاماتر ہو گئے ہیں ہی سوامی انہوں نے مجھ سے کہا ہے ہم تمہارے پتی کو نب یوگت دب شریر دھاری اور نیتری یوگت بنا دیں گے اس میں کوئی سندیہ نہیں ہے پرنتو ایک سرط ہے کہ جب ہم تمہارے پتی کو اپنے سمار روح بالا بنا دیں تب تمہیں ہم تینوں میں سے کسی ایک کو پتی چل لینا ہو گیا ہی سوامی ان کی بات سنو کر اس عدبت کاریے کے بسے میں پوچھنے کے لیے میں یہاں آئی ہی ایسی آپتی یوگت کاریے کے اپستت ہونے پر مجھے کیا کرنا چاہیے یہ آپ بتانے کی کرتا کریں دیوتاؤں کی مایہ سیگر سمجھ میں آ جائے یہ اسمبب ہے ان کا اببراہ جاننے میں میں اسمرت ہوں عطا سربرگ پربو آپ مجھے آگیا دیجئے آپ کے اچھا نصار میں کرنے کو تیار ہوں پریے درس کو تب چبر رسی کہتے ہیں کہ ہے پریے میں کہتا ہوں تم ابھی دب چکچک اسنی کماروں کے پاس جاؤ تمہیں ان کو سیگر ہی میرے پاس لے آنے کی شیشتہ کرنی چاہیے ان کی بات ترم سوئی کار کر لے اس بسے میں بیچار کرنے کی کوئی آوچ سکتا نہیں ہے دوستو اس پرکار چبر منی کی آگیا پا جانے پر سکنیا جو تھی دیو سریشت اسنی کماروں کے پاس میں گئی اور اس نے ان سے کہا کہ ہے دیو تاؤ آپ کی سرت مجھے سوئی کار ہے آپ کاریے سمپادن میں پرورت ہو جائے پھر دوستو سکنیا کے بچن سن کر اسنی کمار آسرم میں آگئے انہوں نے راج کماری سے کہا کہ تمہارے پتی اس جل میں اتر جائیں اسنان کریں روبان بننے کی اچھا تھی ہی اتھا چبنجی ترنت جل میں پھر بیٹھ گئے اس کے بعد اسنی کمار بھی اس اتھا سروبر میں پرورت ہو گئے پھر ترنت بھی تینوں بیکتی اس تالاب سے باہر نکل آئے اب ان تینوں کی دب آکرتی میں کوئی انتر نہیں رہا سبھی ایک سمان نبی اوق بن گئے سبھی کی ایک سی عوستہ تھی دب کنڈلوں اور آبو سڑوں سے بھی تینوں بیکتی انفم سوبہ پا رہے تھے بھی سبھی ایک ساتھ بول اٹھے تھے ہے بھدرے ہے کمل نینی تمہیں ہم لوگوں میں سے جو بھی عویشت ہو اسے پتی بنا لو جس کے پرت تمہارا بسیس پریم ہو اسے برن کر لینا چاہیے پریے درس کو دیو کمار کی تلنا کرنے والے بھی تینوں بیکتی روپ عوستہ سور اور بھیس بوسہ میں بلکل ایک جیسے تھے سب کی آکرتی ایک سمان تھی انہیں دیکھ کر سکنیا مہان اس منجس میں پڑ گئی میرے پتی کون ہیں یہ بھلی بھانت میں سمجھ نہیں پاتی تھی اتینت گھبرا کر سوچنے لگی میں کیا کرتا تینوں ایک سمان ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کو پتی بناو ارے میرے سامنے یہ بڑا ہی سنسے گرتب سے اپستت ہو گیا ہے دیوتاؤں دوارہ سمیق پرکار سے فیلایا ہوا یہ اندرجاد میرے لیے تو یہ مرتو ہی سامنے اپستت ہو گئی ہے اس افسر پر مجھے کیا کرنا چاہیے دوستو سکنیا بیچار کرتی ہے کہ اپنے پتی کو چھوڑ کر دوسرے کو میں کسی پرکار بھی بڑھ نہیں کر سکتی اس پرکار من میں سوچ کر سکنیا کلیار سو روپنی بھگوطی جگدمبہ کے دھیان میں لین ہو گئی ساتھی ان کا استبن بھی آرم کر دیا اور سکنیا کہتی ہے کہ اے جگت ماتا میں عسیم دکھ سے سنتبت ہو کر تمہاری سرڑ میں آئی ہوں کمل کے آسن پر براجنے والی سنکر پریے دیوی میں تمہارے سرڑوں میں بار بار مستق جھکاتی ہوں اب میرے ستی دھرم کی رچہ تمہارے اوپر ہی نربر ہے ہے بسڑو پریے لچمی ہے بیدماتا سرسوٹی میں تمہیں بھی پرڑام کرتی ہوں میں اتینت بسم میں پڑ گئی ہوں اس افسر پر کیبل تمہیں میری رچہ کر سکتی ہو اور تمہیں میرے اس پتبرت دھرم کو بچا سکتی ہو ہے ماتا میں سوک کے اگھا سمندر میں گوتے کھا رہی ہوں مجھے میرے پتی دیو کو دکھانے کی کرپا کرو یہ دیوتا لوگ کپڑ جال پھیلائے ہوئے ہیں میری بدھی کنٹھت ہو گئی ہے میں سوائم کس کو پتی سوئکار کروں تم میرے پتی دیو کا ساتھ چاہت کرا دو ہے ماتا میں ستیت برت کا پورتیا پالن کرتی ہوں یہ بات تم سے عبدت نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں پریے درس کو اس پرکار جب سکنیا نے ترپر سندری بھگوٹی جگ دمبا کی استطیق تب دیوی نے سیگر سک پہنچانے والا گیان اس کے ہردے میں اتپن کر دیا جس سے بے سادوی سکنیا سامنے روح بالے ان پرسوں میں اپنے پتی کو منہی من نشنت کرنے میں سفلتا پا گئی اب اس نے ان تینوں پرسوں پر درستی دوڑائی اور ان میں جو اپنے باسپک پتی چبر رسی جو تھے انہیں چن لیا اور ان سکنیا دوارا پتی روح سے چبر منی کے سکرت ہو جانے پر اسنی کمار جو تھے بھائی سنتوست ہو گئے اور پرسن ہو گئے اور بار بار سکنیا کے پتبرت دھرم کی سرحانہ کرنے لگے اور دھنبات دینے لگے تو پریے دوستو یہ تھی ایک پتا اور بیٹی کی کہانی یعنی پتا راجہ سریعت اور بیٹی سکنیا کی کہانی کہ ہاں جس پتا سریعت نے مجبور بس اپنی بیٹی کا بیبار ایک نیت پرہین اور بوڑے منی کے ساتھ میں کر دیا جو سریعت کے لیے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن مجبوری تھی اس لیے کرنا پڑا اور اس پسچا تاب کی اگلی میں راجہ سریعت جو تھے وہ چلنے تھے تو دوستو یہ کہانی جو ہے سکھاتی ہے کہ سنسار کا پتا کوئی بھی ہو اپنی بیٹی کے ساتھ میں یہ تین کام قداب نہیں کرنا چاہیے چاہے پھانسی پر لٹک جانا ہی کیوں نہ پڑ جائے تو آئیے مطروں اب آپ کے لیے بتاتے ہیں کہ بھئے تین کام کون سے ہیں جو ایک پتا کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک بیٹی کا دھن نہیں کھانا چاہیے پھر یہ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پتا ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کا دھن کھاتے رہتے ہیں اپنی بیٹی کے گھر سے ہی دھن کو نوشتے رہتے ہیں کی ضرورتیں پوری کرتے رہتے ہیں جو ایسا نیچ کام ایک پتا کے لیے برجت ہوتا ہے کہ بیٹی کے لیے یدی آپ دھن دے نہ سکو تو اس کا دھن کبھی کھانا بھی نہیں چاہیے اور جو لوگ اپنی بیٹی کا دھن کھاتے ہیں تو بہ بہت ہی گھور اپراد کے بھاگی بن جاتے ہیں اور اس اپراد کا فل انہیں بھوگنا ہی پڑتا ہے اس لیے دوستو کبھی بھی اپنی بیٹی کا دھن مت کھانا یدی اپنی بیٹی کے لیے کچھ دے نہ سکو تو بہاں اس کے گھر سے کبھی لینے کی بھی اچھا مت کرنا اور نمبر دو بوڑے کے ساتھ ببھا مت کرنا یعنی اپنی بیٹی کا ببھا کبھی کسی بوڑے کے ساتھ کبھی مت کرنا کہنے کا تاتفریہ یہ ہے آپ کی بیٹی یدی سندر ہے روبان ہے تو پتا کا دھرم ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کے لائق ہی اسے سویوگ بر ڈھوڑنا چاہیے اپنی بیٹی کے ہی سمان اس کے لیے اپنی بیٹی کا بربی ڈھوڑنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ کسی سوارت بس کسی لوگ بس اپنی بیٹی کے لیے اس کے لیے بوڑا بر چندے جو اس کا جیون ساتھی ہو وہ بلکل کمجور ہو بوڑا ہو جو اس کے جیون میں گھور سنکٹ پیدا ہو جائے اور تاتھ بیٹی کی جندگی ہی کشت میں بن جائے ایسا ایک پتا کے لیے کبھی نہیں کرنا چاہیے آپ اپنی بیٹی کے لیے جس بر کو تلاز کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا کام ہے کہ اپنی بیٹی کے ہی یوگ بر کی تلاز کرنا چاہیں اس بر کا گھر پربار جو ہے وہ گریب کیوں نہ ہو لیکن اپنی بیٹی کے ہی یوگ بر ڈھوڑ کر کے اور اس کے ساتھ ببھا کرنا اور دوستو انتم نمبر تین ہے جو آپ کو یہ کام جیون میں کبھی نہیں کرنا ہے بیٹیوں کا بیع پار مت کرنا دوستو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کو بھی بینش دیتے ہیں اور پیسہ ادھر سے لے لیتے ہیں اور پھر ان کے اندر یہ لوگ پیدا ہو جاتا ہے یہ جگیا سا اتپن ہو جاتی ہے لوگ کی کہ یہ تو بڑا اچھا دھندہ بن گیا ہم نے اپنی بیٹی کو تو بینش دیا پیسہ لے لیا اب ہم دوسرے کی بیٹیوں کو بھی بچبا کر کے اور بیع پار کریں اس سے اچھا بیع پار کونسا ہو سکتا ہے جو اپنی میٹھی باڑی سے دوسری کی بیٹیوں کا بیبھا کرواتے ہیں اور برپچ کی طرف سے پیسہ لے لیتے ہیں دھن لے لیتے ہیں اور اس بیٹی کے لیے ایک غلط گھر میں پہنچا دیتے ہیں ایک غلط پتی سے ملا دیتے ہیں جو کبھی نہیں کرنا چاہیے ایسے اس انسار میں کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو بیٹیوں کا بیع پار کرتے ہیں گریب پریبار سے بیٹیوں کا رشتہ لاتے ہیں اور جہاں جس پتہ کے پتر کا بیبھا نہیں ہوتا ہے وہاں ساری کرواتے ہیں اور اس پتہ سے بہت سارا دھن لے لیتے ہیں اور پھر من میں بہتی پرسن ہوتے ہیں اور اس گریب پریبار کی بیٹی کو بہتی غلط جگہ گھر میں پہنچا دیتے ہیں اور اس کا جیون ساتھی بہتی غلط اس کو ملوا دیتے ہیں وہ بوڑا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کمجور بھی ملا دیتے ہیں کبھی کبھی اپنے رنگ روپ کا بھی نہیں ہوتا ہے تو ایسا جگن اپراد کبھی کسی بیٹی کے ساتھ آپ لوگ مت کرنا اگر جو پتہ یہ تین کام کرتا ہے ارثار بیٹیوں کا بیعا پار کرتا ہے تو اسے گھوڑ نرک میں جانا پڑتا ہے اور اس سنسار میں رہتے ہوئے ایک مہا پاپی اپرادی کہلاتا ہے تو تریہے درست کو یہ ہی تین کام جو تھے جو ہم نے اس کہانی کے مادھم سے آپ کو بتائیں ہیں اور سمجھائیں کہ چاہیں فانسی پر لٹک جانا پڑے لٹک جانا لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ یہ تین کام کبھی مت کرنا آپ جیبن میں ہمیشہ سکھی رہو گے اور آپ کی بیٹی بھی اپنے سسرال میں ہمیشہ پرسند رہے گی یہی کہانی ہر ماباپ کے لئے یہ سکھاتی ہے تو دوستو ہمیں امید ہے ہماری یہ گیان بردک سچھا گیان بردک باتیں یہ گیان بردک کہانی آپ کے لئے پسند آئی ہوگی اگر یہ کہانی یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ بوکس میں جرور بتا دینا اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کے لئے بھی سیئر کرنا تاکہ انہیں بھی اس طرح کی جانکاری حاصل ہو پائے اور وہ بھی یہ اپراد کرنے سے بچ پائے دوستو اب چھما چاہتے ہیں پناہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی اور نئی چرچہ میں تب تک کے لئے سبسکرائبر بندوی ایب امدرسک بھائیوں کے لئے رادے کرسنا اوم نمس سوائے نمسکار